اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو چینل سرچ کر کے بتائیں گے کہ اپنے رسیور میں نئے چینل ایڈ کیسے کیا جاتے ہیں اور کیسے نئے چینل لائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار ہم نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہے وہ تقریباً ایڈوانس لیول پر تھی فرکنسی ایڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا چینل نئے سرچ ایڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ ملٹی سیٹلائٹ لگا رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اب ایک ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں گے کہ دوستو کو پساند آئے کافی دوستو کو نہیں پتا کہ چینل سرچ کیسے کیا جاتے ہیں وہ کار تو لیتے ہیں لیکن غلط طریقے سے نہ چینل صحیح آتے ہیں نہ پھر مسئلہ آ رہا ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ چینل کیسے سرچ کیا جاتے ہیں یعنی کہ نئے چینل کیسے ایڈ کیا جاتے ہیں اس کا طریقہ کار آپ ایک بگنر ہیں یا پروفیشنل ہیں یعنی کہ کوئی بھی ہو یعنی کہ پہلے سے کام کرتے ہیں یا بلکل نئے ہیں یہ نئے لوگوں کے لئے ویڈیو ہے اس کے لئے آپ کے رموٹ کے سامنے مینیو بٹن نظر آ رہا ہوگا اس سے دبانا ہے اس کو دبانے کے لئے ہے اس میں ہم چینل سرچ کرنے جا رہے ہیں مینیو دباتے ہی آپ کو ایک سٹلائٹ کا آپشن آتا ہے ہلٹینہ سیٹنگ کا آتا ہے یہ میرے پاس تقریباً گو ٹو والا رسیور ہے اس کے بعد دوسرا ہے یہ والا رسیور میرے پاس ایف ون ایف ٹو والا رسیور ہے اس کے بعد یہ والا پندرہ زیرو چھے ہے یہ تین رسیور ہیں میرے پاس ان کا مکمل ڈیٹیل سے آپ کو سرچ کر کے بتاؤں تو یہ سب سے پہلے اب بلک گو ٹو اس کا مینیو دبائیں گے الٹینہ سیٹ اپ میں جائیں گے الٹینہ سیٹ اپ جانے کے بعد اسے اوکے کر دیں یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے پاک چینل سرچ کرنا جا رہے ہیں پاک سیٹ ہے پچانوے ڈگری ہے ایشیا سیٹلائٹ ہے کونسی ہے اس کے لئے میں اپنی سیٹلائٹ سرچ کر لوں میرے پاس ایشیا لگو ہے تو میں ایشیا پر سرچ کروں گا سہیے ابھی دیکھتا ہوں اسے ڈونڈ لوں یعنی کہ پاک سیٹر ہے یہاں پر آپ نے اوکے کرنا ہے یہ جو سیٹلائٹ یہاں پر آپ نے اوکے کرنا ہے سیٹلائٹ آپ نے ڈونڈ لنی ہے یہ سیٹلائٹ میرے پاس ایشیا سیٹلائٹ ہے یہ پچانوے آئیس پر نہیں کرنی ہم نے ہم نے کرنی ہے ایشیا ہنڈریٹ یہ والی ہے ایشیا پر اب یہاں پر ہماری سیٹلائٹ سیلیکٹ ہو گئی ہے اگر آپ نے پاک کرنی ہے تو پاک سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے ایشیا کرنی ہے تو ایشیا میں ایشیا کرنا جا رہا ہوں تو ایشیا سیلیکٹ کر دیا ہے یہاں پر ایک منجہ پچاس ایلن بی پاور آن اس کے بعد نیچے آپ کو دو آپشن نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر ڈریک سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے سرچ نہیں کرنا اس کے لئے ہمیں جائیں گے جانے کے ریڈ بٹن نبھائیں گے ریڈ بٹن آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ ریڈ بٹن اسے ہم پریس کریں گے اس کو پریس کرنے کے بعد سیٹلائٹ سیلیکٹ ہو چکی ہے اب تین چار آپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سیٹلائٹ ڈیلیڈ کا ہے ایڈ کا ہے ساوا بٹن اور ایڈڈ ایڈ اور ایڈ یہ تین اور سرچ کا سرچ والا بٹن ریموٹ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور ریسیور کے اندر بھی نظر آ رہا ہے اسے آپ نے پریس کرنا ہے یہ میں پریس کرنا جا رہا ہوں یہاں پر یہ اور ایک مین بات غور کرنے والی یہاں پر بھی آپ نے غور دینا ہے کیسے اس میں آپ بلائنڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں پریزنٹ جو پہلے سے فرکنسی مجود ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں آٹو کرنا چاہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے چینل موجود ہیں تو پریزنٹ کرنا ہے ہم نے تو نئے چینل ایڈ کرنا ہے جن کی ہمارے پاس فرکنسی بھی نہیں ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلائنڈ سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اکسر رسیوروں میں بلائنڈ کا آپشن ہے یہ آپشن آؤ کے کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایم پی فور والا رسیور ہے تو اس کا آپ نے آٹو کرنا ہے باقی بلائنڈ اور ایفٹی اونلی چینل نو یعنی کہ ایفٹی اونلی نو ہوتا ہے جو سکرمبل چینل بھی میں چاہتا ہوں بھی میرے رسیور میں ساتھ چاہوں جو نہیں چلتے لائنڈ والے چینل ہوتا ہے جو پچانوے پر ہوتے ہیں ایفٹی اونلی نو کر لینا ہے اس کے بعد ریڈیو ٹی وی ریڈیو تو ہم یوز نہیں کرتے اس کے لئے صرف اور سیف ٹی وی ساتھ کریں گے اکثر دوستو یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں نو سرک کر لیتے ہیں ایفٹی اونلی تمام کی تمام چینل سرچ کر لیتے ہیں پھر نہیں چلتے پھر کہتے ہیں یہ تو سرچی غلط ہوئی ہے اس کا بہتر یہ ہی ہے کہ اسے یس رہنے دے اور یہاں پر آپ نے تو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کی چینل یہاں سرچ ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ہی چینل نئے جن کی فرگنسی ہمارے پاس نہیں تھی وہ بھی آ جائیں گے جن کی پہلے سے فرگنسی موجود ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو بہتر طریقہ یہی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کچھ نہ کچھ ویڈیو نئے سے نئے ویڈیو لانے کو کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش تو یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نئے سے نئے ویڈیو دیں لیکن ہمارے اور بھی مسروفیات زیادہ تو یہ سرچ مکمل ہو گئے یہ مکمل ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ آگے ہم سیو کنا چاہتے ہیں کینسل پر نہیں کرنا آپ نے تو یہ میرے پاس ایف ون ایف ٹو رسیور ہے اس کے لئے ہم مینیو بٹن دبائیں گے یہ تو آسان ہے تقریباً سبی دوستوں کے پاس یہ والا موجود ہے تو اس کا طریقہ کار آپ چینل سرچ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الٹینہ سیٹل میں جانا پڑے گا جیسے گئے تھے یہ دیکھا الٹینہ سیٹل اور اس کا مین اہم فنکشن تو آپ خود بھی سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر سنگل سرچ پہلے سے موجود ہے اس کو اوکے کریں گے یہاں پر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے سیٹلائٹ چینج کرنی ہے یعنی کہ آپ کس سیٹلائٹ پر اسے سرچ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کی وہ سیٹلائٹ شو نہیں ہو رہی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد سیٹلائٹ لسٹ ہے یہاں پر آپ نے جو سیٹلائٹ آپ کو چاہیئے وہ سیٹلائٹ کر لینے ہیں مجھے پاک چاہیئے یہاں پر اوکے کریں گے تو پھر بیک جائیں گے یہ سیو ہوگی پھر یہاں پر آئیں گے پہلے پاک چاہیئے یہاں پر شو نہیں ہو رہی تھی آپ یہ دیکھیں پاک چاہیئے بھی آ گئی ہے یہ آ گئی ہے اس کو اوکے کر لینے یہیں پہلے آپ نے سیٹلائٹ سیٹلائٹ لازمی کرنی ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے گڑ بڑ ہو جائے گی کسی اور سیٹلائٹ کے اور چینل ایڈ ہو جائیں گے کہ وہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی چینل دوسری سٹلائن میں ایڈ ہو جائیں اب نمبر ٹو وہیں سیٹنگ ہم نے یس کرنی ہے کیونکہ ہمیں سکرمبل چینل نہیں چاہیے یس کر دیا یہاں پر ٹی وی آل چینل ہے تو ٹی وی کریں گے ریڈیو والے ہمیں نہیں چاہیے یہاں پر آپ نے اگر پری سیٹ کریں گے جو پہلے سے چینل موجود ہیں تو وہ آئیں گے بلینڈ کریں گے تو آپ کو نئے چینل چاہیے جو نئے چینل آپ لانا چاہتے ہیں تو وہ آئیں گے صحیح اسے آپ اوکے کار دیں اب ہمارے پاس یہ تیسرا اور آخری ریسیور ہے جو ہمارا فیورٹ ریسیور ہے جسے ہم خود استعمال کرتے ہیں پندرہ دلو چھے اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ مینیو بٹن دبائیں گے چینل ایڈ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے جانا ہے آلٹینہ سیٹنگ میں جو کہ پہلے یہاں پر پہلے پاسوارڈ مانگتا ہے اسے ہم پاسوارڈ زیرو زیرو دے دیں گے جو آپ نے خود لگایا ہوگا وہ دے دیں گے صحیح زیرو زیرو لگانے کے بعد آلٹینہ سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پر پھر نوٹ کرنے والی بات ہے ایشیا سیٹلائٹ آپ نے کس سیٹلائٹ پر چینل نئے سرچ کرنے ہیں ہم نئے چینل ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو کس سیٹلائٹ پر کرنے جا رہے ہیں وہ سرچ کریں گے ہمارے پاس ایشیا لگی ہو تو میں ایشیا سیٹلائٹ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے بلیو بلیو کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے رموٹ پر بھی اور رسیور کے سیٹنگ کے اندر ہی اسے آپ نے پریس کرنا ہے جو ہی پریس کریں گے تو یہاں پر کچھ آپشن آ جائیں گے اسے یہاں پر بھی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے یہاں پر آپ نے دھیان سے سیلیکٹ کرنے ہے سیئے نیٹ ورک اگر آپ نیٹ والے چینل چاہتے ہیں تو وہ اگر نیٹ آپ کا کنیکشن ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم آف ہی رکھیں گے یہاں پر آل وہی بات پہلے والی کہ اگر آپ نے سکرمبل چینل چلانے ہے تو وہ آئیں گے آل پر اگر ایف ٹی اے کریں گے تو صرف ایف ٹی اے یعنی کہ جو ہم ایئر وی وغیرہ جو فری چلتے ہیں سی لین پر نہیں چلتے فری چلتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر آٹو آٹو ہم نے نہیں کرنا ہوتا سرچ کیونکہ ہمیں نئے چینل چاہیے نئے چینل ایڈ کرنے کے لیے ہمیں بلینڈ سکین کرنا پڑتا ہے بلینڈ سکین کا مطلب ہوتا ہے اندھا دھون جو بھی اس کو ٹی پی ملے گی نئے پرانی وہ یہ سرچ کرے گی کرے گا یہاں پر آپ نے اوکی کر دینا ہے جو ہی اوکی کریں گے تو آپ کے چینل آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں آج چینل آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے شروع ہو گئے ہیں یہاں پر مانگ رہا ہے ریزلٹ کے آپ اسے جو چینل آئیڈ ہو چکے ہیں ان کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہاں میں کرنا چاہتا ہوں تو یس کر دیں گے اوکی کریں گے تو یہ ہمارے چینل سیو ہو گئے ہیں صحیح کتنا آسان طریقہ ہے اور سمپل طریقہ ہے کیسے مینیو مینیو میں الٹینہ سیٹنگ یہاں پر کوڈ مائنٹ ہے سیٹنگ اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے بلائنڈ سکین کا جو بٹن بلیو نظر آ رہا ہے اسے پریس کریں گے یہاں پر آپ نے آف رکھنا ہے آل کی بجائے ایف ٹی ہے ایف ٹی کا مطلب ہوتا ہے ساتھا سمپل چینل جو کہ دوسرے سکرمبل چینل نہیں چلتے وہ نہیں کرنا ہے آٹو نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہیں ان کو کچھ ضرورت نہیں ہے ہم نے نئے ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ بلائنڈ ہی کریں گے بلائنڈ کر کے اوکے کریں گے تو آپ کی چینل آنا شروع ہو جائیں گے صحیح امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ